what are lipids پہلی بات they are macromolecules یہ کیا ہیں macromolecules ہیں بڑے molecules ہیں higher molecular masses رکھنے والے molecules ہیں بنے کس کے ہوئے ہیں they are made up of fatty acids fatty acids کیا ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑا تھا ایک functional group carboxylic groups یاد ہیں carboxylic acids بھی انہیں ہم کہہ دیتے ہیں اب یہ جو carboxylic acids تھے یہ ہمارے مشتمل تھے alkyl radical carbonyl carbon اور اس طرف اس کے hydroxyl group جو ہے وہ لگا ہوتا تھا اب یہ جو ہمارے lipids ہیں یہ دو صورتوں میں ہو سکتے ہیں they may be oils اور they may be fats lipids کتنی صورتوں میں ہو سکتے ہیں دو صورتوں میں ہو سکتے ہیں they may be oils اور they may be fats مثال کے طور پہ سرسوں کا تیر lipids میں شامل ہے لیکن اس کی کون سی category ہے oils اور room temperature پہ کیا ہوتا ہے یہ liquid ہوتا ہے oils are liquid at room temperature اب fats کی طرف آ جاؤ چربی تو عام example آپ نے دیکھی ہوگی دیکھی ہے نا اب یہ room temperature پہ liquid حالت میں نہیں ہوتی solid ہوتی solid at room temperature اور ان میں کیا difference ہے جو oils ہوتے ہیں ہمارے they contain unsaturated fatty acids ان میں کیا موجود ہوتا ہے unsaturated fatty acids موجود ہوتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے unsaturated fatty acids کا کہ یہ جو الکائی ریڈیکل لگا ہوا ہے اس کی چین میں double یا triple وانڈ پایا جائے گا کاربوکسلک گروپ کے ساتھ جو الکائی ریڈیکل موجود ہے ہم نے unsaturated ہائیڈرو کاربنز کی بھی بات کی تھی تو اس میں آپ کی الکین اور الکائن شامل تھی اسی طرح unsaturated fatty acids جو ہیں ان کا یہ جو الکائی ریڈیکل لگا ہوتا ہے ان میں double یا triple بانڈ پایا جاتا ہے یہ جو fats ہوتے ہیں they contain saturated fatty acids ان میں کون سے fatty acids موجود ہوتے ہیں saturated fatty acids موجود ہوتے ہیں ایک اور حوالہ اس کا مدون آپ کو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک chemical property بھی پڑی تھی کہ جب ہم oils کی hydrogen کرتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں گھی کے اندر یاد ہے آپ کو تو یہ وہی بات ہے unsaturated تھا تو اس میں addition of hydrogen ہو رہا تھا اور وہ کس میں تبدیل ہو رہا تھا پھر saturated fatty acids کے اندر اب بیٹے اس میں lipids کے اندر ایک class ہے جو کہ مشمل ہوتی ہے glycerol and carboxylic acids پہ glycerol اور carboxylic acids پہ یا fatty acids پہ اب glycerol ہم کس کو کہتے ہیں ch2 o h ch o h ch2 o h اب یہ آپ کا ایک glycerol کا molecule ہے کہ تین carbon کے ساتھ hydrosil group جو ہیں لگے ہوتے ہیں یہ ایک water soluble alcohol ہے جب کہ carboxylic acids یا fatty acids ان کا آپ جنرل formula دیکھ چکے ر c o o h اب یہ آپ کے fatty acids ہیں اب اگر تین hydroxyl replace ہو جائیں تین fatty acids کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس جو group of compounds مناتا ہے lipids کے اندر that are called triglycerides انہیں ہم کیا کہیں گے triglycerides اب lipids یا triglycerides کا آ جائے کہ general formula لکھیں تو اسی کو ہم نے rearrange کرنا ہے یہ triglycerides کیسے بنتے ہیں for example یہ ہمارے پاس glycerol ہے جس کو ہم نے ویسے لکھنے کی بجائے ایسے لکھ دی ہے کوئی فرق تو نہیں بیٹے اس کی direction اور تھی اس کی orientation ہم نے change کر اب 7 اس کے plus اب آپ کے سمجھانے کی خاطر میں ان کی direction change کر کے دکھ رہوں میں الکائی ریڈیکل دوسری سائیڈ پہ لے گیا او ایچ جو ہے میں اس طرف لے گیا اب یہاں پر یہ جو تین فیٹی ایسیڈ استعمال ہو رہے ہیں ان کے یہ الکائی ریڈیکل ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں یہ الکائی ریڈیکل مختلف بھی ہو سکتے ہیں سمجھا گی بات کی اب یہاں پہ دیکھو یہ تو گلیس رول کا مولیکیول ہے ان کی کاربن کی change جو ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں آپ لوگ عموماً غلطی کرتے ہو جب اس کا general formula لکھا جاتا ہے تو آپ اپنے time ٹھیک لکھتے ہو لیکن یہ bond بنانا بھول جاتے ہو لیکن دوسری طرف آپ دیکھو کہ یہاں پر تین fatty water molecule glycerol سے hydrogen اور hydroxyl group کس سے چلا گیا fatty acid سے اب یہ تیسرا پانی molecule اب minus 3 H2O اب آپ کے پاس ایک general lipid کا formula آجائے گا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ bonding کیسے ہوگی ان کی glycerol کی اور تین fatty acids کی ان triglycerides بنانے کے لئے اب آپ کے پاس CH2 oxygen بچا یہاں پہ bond آگیا CH oxygen بچا اور آپ کے پاس پھر CH2 oxygen بچا اب اس carbon کے درمیان اور oxygen کے درمیان bond قائم ہو جائے گا bond c double bond o اور یہاں پہ alky radical c double bond o یہاں پہ alky radical c double bond o alky radical c اچھا دی اب بیٹے fatty acids اور glycerol ملکے جو ہیں وہ lipids بنا رہے ہیں building block اس کا ہم نے دیکھا carbo hydrates کا building blocks glucose تھا اس کے polymer بنتے تھے بڑے molecule بنتے تھے چھوٹے monosecride units آپس میں ملکے بڑے polysecrides اور legosecrides بنا رہے تھے protein کی صورت میں ہم نے دیکھا amino acids جو ہیں وہ مختلف ترتیب سے مختلف تعداد میں ملتے تھے مختلف طرح کی protein بنا دیتے تھے اسی طرح ہمارے پاس یہ جو lipids ہیں ان کے اندر fatty acids ان کے building block ہیں وہ مختلف چیزوں کے ساتھ ملکے مختلف طرح کے lipids بناتے ہیں جیسے اس میں ایک example آپ کی triglyceride کی ہے کہ وہ glycerol کے ساتھ تین fatty acids ملکر ایک sub class بنا رہے ہیں اس کی جس کو ہم کہہ رہے ہیں triglycerides لیکن چونکہ یہ عام پائے جاتے ہیں اسی لیے یہی جو triglycerides ہیں اس کی representation بھی بن رہے ہیں اسی لیے ہم اسی کے formula کو کہہ رہے ہیں کہ یہ lipids کا general formula ہے لیکن when you will move to your higher classes آپ دیکھیں گے بیلڈنگ بلوکس آف lipids they are long chain saturated اور unsaturated carboxlic acid یہ بات میں پہلے ہی آپ سے کر چکا fatty acids جو ہیں پہلی بات یہ کیا ہے they are building blocks یہ building blocks ہیں یہ fatty acids جو ہیں they may contain saturated اور unsaturated carbon chains یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ والی جو ہیں القire radical یہاں پہ بات کی تھی کہ یہ جو القire radical ہیں اس کی base پر یہ unsaturated fatty acid بھی ہو سکتے ہیں saturated بھی ہو سکتے ہیں اگر تو یہ القire radical double یا triple bond رکھ رہا ہے تو it means یہ unsaturated ہے اور تب یہ oils بناتے ہیں اور اگر یہ saturated ہے یا ہم اس کی hydrogenation کر لیں تو تب یہ ایک دوسری class بناتا ہے جس کو ہم fats کا نام دیتے ہیں اچھا جی اب بیٹے دو آپ کے کیا کہتے ہوتے ہیں famous fatty acid یا عام fatty acids first one is palmitic acid اور دوسرا steeric acid palmitic acid and steeric acid palmitic acid جو ہے اس کا formula c 15 h 31 c ڈبل 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 اب یہاں پہ یہ بڑا عام سا objective کے اندر اور شار question کے اندر آنے والا question ہے write the formulas of pam tic acid and stearic acid simple سے آپ کے دو number ہوتے ہیں آپ کی objective question میں آجاتا ہے کہ دے دیے جاتے ہیں اس میں mcqs کے اندر کہ tick the and circle the correct formula of pam tic acid are stearic acid تو یہ بڑی آسان سی بات ہے اب اس کو یاد کیسے رکھنا اس میں عموماً یہ ہوتا ہے بھول جاتا ہے کہ stearic acid کا formula کون سا تھا اور pam tic acid کا کیا formula تھا pam tic کس سے شروع ہو رہا ہے p se carbon کتنے ہیں 15 بات بن جائے گی ٹھیک ہے stearic acid کس سے شروع ہو رہا ہے carbon کتنے ہے سا یاد رہ جائے گا اب تو نہیں مشکل آگے hydrogen بھول سکتے ہیں اس کا یاد رکھنے کا طریقہ اب دا دیتا ہوں 15 by 2 15 multiple by 2 30 تو add کیا کریں گے آجیں گے hydrogen بھول لیں گے تو نہیں آگے تو simple c ڈبل o h وہ تو بھول نہیں سکتا کہ carboxlic acid ہے یہ اچھا steric acid 17 into 2 ایک ہی add کیا تھا اس میں بھی تو اس میں بھی ایک ہی add کریں گے hydrogen یاد رہیں گے اور آگے c ڈبل o h مشکل تو نہیں یہ simple سے آپ کے پکے دو نمبر ہیں وہ چاہے objective میں آجائے چاہے شار question میں آجائے اچھا جی اب یہ دو عام آپ کے fatty acids ہیں اپنا pomtic acid and steric acid these acids form esters with glycerol in the presence of mineral acids اب بیٹے ان کے sources and uses حاصل کہا کہا سے ہوتے ہیں سب سے عام source بیٹے کیا ہے ہاں اور کہا سے لے رہے ہیں ہم dairy products گائے بھینس بکریوں دودھ کی صورت میں ہمارے پاس آ رہے اچھا جی اب اس کا سب سے بڑا جو ہے ہمارے body کے اندر use fats جو ہیں they are used as a store of energy اور میں نے جب پہلے دن ان کا introduction پڑھایا تھا آپ کو bio chemistry کا تب میں نے آپ بتایا تھا کہ carbohydrates immediate source of energy ہوتے ہیں لیکن یہ store ہوتی رہتی ہے energy chربی کی صورت میں fats کی صورت میں ہماری body کے اندر اور جب آپ کو کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا ہے emergency situation میں آپ ہوتے ہیں تو تب آپ fats جو ہیں وہ energy provide کرتے ہیں پھر they are also source of vitamin A D E and K they are source of vitamins ان میں fat soluble vitamins شامل ہیں اب یہ جو vitamins ہیں یہ کیسے fats ان کے چونکہ یہ ہیں fat soluble یہ vitamins جو ہیں یہ ہے fat soluble جہاں پر fats ہوں گی وہاں ساتھ یہ vitamins ملیں گے مطلب vitamin D چاہیئے ہمیں کیا کہا جاتا دودھ پی جائے دودھ کا استعمال دائی کا استعمال dairy products کا استعمال اسی طرح اگر vitamin E چاہیے تو وہ fish liver oil جو ہے اس کے اندر vitamin E موجود ہے تو بطلب جہاں پر fats ہیں وہاں پر ساتھ یہ vitamins جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اچھا جی پھر تو سیل ممبرین آئے گی اس کے علاوہ ہم نے میلن چیت بھی پڑی تھی وہ بھی تو انہی کی بنی ہوتی ہے سموت مسلز کے اندر ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے بائننگ رکھنے کے لیے فیٹس کی مقدار زیادہ موجود ہوتی ہے تو برین سیلز کی فورمیشن میں یہ استعمال ہوتے ہیں they are insoluble in water but soluble in organic solvent oil کوئی بھی آپ حل کر دیکھو پانی میں حل ہو جائے گا فیٹس جو ہیں وہ پانی میں حل کر دیکھو حل ہو جائیں گی یہ پانی میں insoluble ہوتے ہیں but soluble in in organic solvents oil کو oil کے اندر بیٹے mix چونکہ وہ دونوں ایک ہی nature رکھ رہے جب کے oil کو یا چربی کو lipids کو آپ پانی میں حل کرنا چاہو تو وہ حل نہیں ہوتے اب یہ آپ کو insulate بھی کرتے ہیں insulate کرنے کا مطلب یہ ہماری skin کے اوپر ایک تیہ کی صورت میں موجود ہے جو کیا کر رہے جو نہیں ہونے دیتے جو ہیٹ ہماری باڈی میں پروڈیوس ہوتی ہے اس کو اندر ہی رہنے دیتے ہیں جو باہر کی ایڈورس کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو اندر تک منتقل نہیں ہونے دیتے تو they act as insulator are اچھا جی fats and oils are synthesized naturally by animals plants and marine اورگنیزم اب ان کے سورس کہ یہ کیسے ہیں they are naturally synthesized اب synthesized انہیں بیٹے کون کر رہا ہے animals plants and marine animals marine animals بیٹے سمندری جاندار اب animals سے کیسے ان کے دودھ کی صورت میں ان سے ان کی products بنانے کی صورت میں ان کے اندر مجود چربی اب اس چربی کو کہا جاتا ہے ڈیپوز ٹیشوز جو ہمارے جسم میں بھی یا جانداروں کے باقی animals کے جسم میں بھی چربی پائی جاتی اس کو ایڈیپوز ایڈیپوز ٹیشوز سیل انیمل سکریٹ ملک فرم وچ بٹر اند گھی is obtained بٹر اند گھی are used for cooking and frying of food for preparing بیکری products and sweets اب جانوروں سے ہم کس صورت میں بٹے ایک تو یہ فیٹس کی صورت میں ان میں مجود ہیں دوسرا یہ ایڈیپوز ٹیشوز کریٹ ملک یہ دودھ دیتے ہیں اب اس دودھ سے ہم کیا تیار کرتے ہیں بٹر اور گھی اب اس بٹر اور گھی کو کس مقصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے for cooking purposes اور اس cooking purposes کے ساتھ ساتھ for preparation of bakery items مختلف طرح کی bakery items جو ہیں وہ ان سے ٹیار کی جا رہی ہیں animal fats are used in soap industry یہ کہاں پہ استعمال ہو رہی ہے بٹے second use is کا they are used in soap industry شاید آپ لوگوں کے گھروں میں یا آپ کے آس پاس کہیں اڑوس پڑوس میں آپ نے یہ قربانی کے دنوں میں دیکھا ہو کہ وہ چربی چربی سٹور کرتے چربی سٹور کر کے کاسٹک سوڈا لے کے اس میں ڈال کے کپڑے دھونے کے لیے یا برتن دھونے کے لیے وہ سابن عورتیں گھروں میں بھی تیار کرتی جو کمرشلی تیار ہونے والا سابن ہے وہ بھی اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف سوڈے والے کئی ریڈیاں کھڑی ہوتی ہیں جن کے اوپر ایک پاورڈر ہوتا ہے دوسرے میں ایک آئل ہوتا ہے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ سوڈا بنانے کے لیے یا صرف بنانے کے لیے یہ پروڈکٹ ہیں دیکھیں کبھی بیٹھے ہوتے ہیں یہ بزاروں کے اندر بھی کمرشلی بھی ایسی پلانٹ سنتھیسائز آئل اور سٹور سٹور دوسرا کہ پودے جو ہیں دے سنتھیسائز آئل اور سٹور دیم اب وہ سٹوریج کہاں پہ کرتے ہیں اب پودوں سے آئل کہاں پہ آگیا سرسوں کا تیل سب سے عام ایگزیمپل پودوں سے حاصل کیا جا رہے آپ کے کھانے کے پکانے کے لیے آپ کا سورج مکھی کا آئل کنولا آئل یہ بہت سارے پھر آپ روغنوں کی طرف آجو روغن بادام کیا ہے باداموں کا تیل تیل کا روغن وہ کیا ہے تیل کا تیل ہے تو یہ ان کے سیڈز میں سٹور کیا جاتا ہے اچھا جی یہ آئل 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 اور کھوکنگ اور آئل پرپیزی مہرین آئل آئل سالمن اور آئل آئل کون کون سالمن آئل 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 یہ بھی سورس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کس کے فیرز کی آپ سے کھوکنگ کس کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں مسئل camino کرسیل Ét случ ان کا use کیا ہے بیٹー میڈیسن کے طور پر ہوتی ہے استعمال ہوتی ہیں جس کی مثال جو ہے کارڈ لیور آئل ہے آسان سا ٹاپک ہے بیٹے ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ